دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں شکریہ گیا اب اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے ظاہر ہے یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ انہیں اغوا کیا گیا تین ستمبر کو تقریب پانچ دن کے بعد ان کی واپسی ہوئی اس دوران ملک میں ہیجان برپا رہا کہ کیپیٹل میں دارال حکومت اسلامباد میں کیسے ایک سرکاری افسر اس کو اغوا کر لیا گیا اور سارے کیمرے جو ہیں ایز ہیجل وہ خاموش ہیں یا گونگے ہیں یا نابینے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ وہی بات کہتے ہیں جو ابٹ آباد انسیڈنٹ کے حوالے سے ہماری پاک فضائیہ اور ہماری افواج کہتی تھی کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا جی تو یہاں بھی انہیں پتہ نہیں چلا یہ لگ بات ہے کہ پتہ نہیں ڈپلیسٹی وہاں بھی تھی اور یہاں تو براہ راست سلسلہ اپنا ہے اب وہ کیا عوامل ہیں جس وجہ سے ان کی واپسی خیر خریت سے ممکن ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ کامیابی کے ساتھ تھی یا آونر بہت ہوتے ہیں ناکامی کا کوئی نہیں ہوتا اگر ناکامی خدا نخواستہ ہوتی اور انہیں کوئی نقصان پہنچتا جیسا کہ اور بہت سارے ایسے لوگوں کو پہنچا بھی ہے کہ وہ سروائیو نہ کر سکے یا خریت سے گھر نہ پہنچے تو اس میں کوئی نہیں کہتا کہ یہ میری ناکامی تھی نہ وزیراعظم کہے گا شاید نہ عدل والے کہیں گے نہ ذلعی انتظامیوں کہے گی یعنی ایون سوشل یعنی جو سیول سوسائیٹی ہے جس کے کئی پروپننٹس اور ایکسپننٹس ہیں جیسے جنرلسٹ ہیں انٹالیجنٹسیا ہے پولیٹیکل ورکرز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں یعنی اس صورت میں کوئی آؤں نہیں کرتا کہ میری ہماری کوتائی یا اس کوتائی میں ہمارا بھی حصہ ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوشتان میں ایسے ہزاروں لوگ بلوشتان کے علاوہ بھی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ گم شدہ ہیں اور سب جانتے ہیں کہ نامعلوم کون ہے نامعلوم بھی ہیں اور معلوم بھی ہیں لیکن یہاں پر آؤن کرے گا کوئی وفاقی کا بینہ کا میمبر کوئی پرائیم مینسٹر کا سپوکس پرسن کہ دیکھیں جی وزیراعظم نے نوٹس لے لیا ہے اور وہ واپس آگئے ہیں یہ کہنا بڑا آسان ہے اگر اتنا نوٹس سے واپس آتے ہیں تو ان کو بھی بلالیں واپس ان کی بھی تو آخر مائیں بہنیں اسی طرح چیخوں پکار کرتی ہیں اور ان کی بھی والدات جو ہیں مختلف مائیں جو مختلف لوگوں کی ہیں یقین کریں اس سے زیادہ دلدوز انداز میں روتی ہیں اور ان کی تو گویا کئی سال ہو گئے ہیں روتے ہوئے اور بین کرتے ہوئے لیکن چلو خوش قسمتی اس والدہ کی جو اسلامباد میں بین کرتی نظر آئی اور بالاخر ریکاوری ہوگی اب اس میں کون سے فیکٹرز کار فرمائے ہیں یقیناً ایک یعنی سیول سوسائیٹی کا ایک ریسپانس سوشل میڈیا پر خاص طور پر کہ ایک بہت زبردست انداز سے آواز اٹھائی گی ساجد گوندل کا ذکر کیا گیا اور حکومت سے اور عدل والوں سے مطالبہ کیا گیا اور ان کے خاندان کو بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں جنہوں نے پوری جدو جود کھل کے یعنی اس پر بات کی اور اور یہ فطری عمر بھی ہے کہ ظاہر ہے کسی کا بھائی کسی کا بیٹا کسی کا شور کسی کا باپ اس طرح دن دھاڑی ہو گیا نا اگر رات سات نو بجے بھی ہوں تو دن دھاڑے ہی سمجھ لیں کہ کیپٹل ہے آخر کوئی جنگل تو نہیں ہے تو بہرحال ان کا دکھ درد تو فطری ہے لیکن چلو اس دکھ درد کو ویمٹ کرنا بھی ایک ایک مصبت بات ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو آہ وہ گلونائز کرتا ہے ایکٹیویٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ آہ یعنی میڈیا آہ سوشل میڈیا خاص طور پر اور سیول سوسائیٹی عام معاشرے کا سیول سوسائیٹی میں کسی خاص کٹیگری کو نہیں کر رہا عمومی جو پاکستان کا معاشرہ ہے جس نے بھی ریکٹ کیا ہے اس معاملے پر آہ اس میں ظاہر ہے صحافی بھی ہیں اس میں صحافی بھی ہیں عام لوگ بھی ہیں آپ بھی ہیں شاید میں بھی ہوں آہ بہت سارے آہ یعنی لوگ ہیں اور آہ پھر وہ کلاب نے اور ان کی پیٹیشن کو فائل کیا آہ یعنی وال ان کی جو والدہ ہیں یا ان کی بیوی ہیں والد صاحب ہیں انہوں نے وہ کلاس رابطہ کی اور اسلام علاہی کورٹ میں ان ٹائم پیٹیشن فائل کی اگرچہ سیکیورٹی انڈ ایکسچینج کمیشن والوں نے کسی حد تک ڈیلے ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کیا ہم تو یہی کہیں گے پتہ نہیں اب کیوں کیے آہ تو بہرحال اور اسلام ادھائی کورٹ نے خاص طور پر جسٹس آتر من اللہ کو ہم سالوٹ کرتے ہیں آہ کہ انہوں نے فورس فولی اب ظاہر ہے ان کے پاس کوئی توپو توفنگ تو نہیں ہے نا آہ ان کے پاس جو ویر ویدل ہے انہوں نے بھرپور یوز کیا آہ یعنی آہ کسی ہر کیسے میں اس سے بھی بڑھ کے چاہیے یوز کرنا انسانی ویلیو انسان یعنی کسی بھی سیاست آہ کسی بھی سیاسی ریاست کا کسی بھی سٹیٹ کا ریزنڈیٹر جو وجہ جواز ہے جو تاسیس کی بنیا آہ کا جواز ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے رائٹس جو اس معاشرے کے کانسٹیچوینٹ پارٹس ہیں ان کی زندگی جان مال عزت کی فائدت پرائیمری ذمہ داری ہے اور وہ اس کا میکنزم یہ ہے کہ عدالتوں کے ذریعے اس کے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو بہرحال آہ عدالت نے بھی زبرزست رول ادا کیا آہ انتظامیہ نے کوئی اتنا رول ادا نہیں کیا لیکن جب پانی سر سے گزرنے لگا اور ظاہر ہے ایک ڈیڈ لائن پھر سپریم کورڈ نے آہ ہائی کورڈ نے سوری آہ پہلے آہ وہ ایک تاریخ دی سات تاریخ دی اور پھر آنوارڈ سترہ تاریخ ہے آہ اب بھی اس کو لوجیکل انڈ تک مہنچانا چاہیے صرف ان کی واپسی ایک سٹپ ہے ایک فوری ریلیف ہے لیکن اس فینہ مینہ کو آہ وہ کہتے ہیں نا کہ آہ جھوٹے کو اس کے گھر تک مہنچانا چاہیے چاہیے کہ وہ جو پیٹیشنرز ہیں جو ان کے وقالہ ہیں اور جو عدالت ہے خاص طور پر عدالت کیونکہ پیویٹل رول تو ان کا ہے وہ اس کیس کو اس طرح ڈائی آؤٹ اور ڈسپیئر نہ ہونے دے جس طرح بندہ ڈسپیئر ہوتا ہے کیس بھی ڈسپیئر ہو جاتے ہیں ان دا ویڈنیس آف ایوان ہائی آدل ہیں جی تو چاہیے کہ اترمین اللہ صاحب یا جو بھی متعلقہ جسٹیسز ہیں انہیں اس چیز کو سیریسلی لیتے رہنا چاہیے اور جو کلپریٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوا ہے ان تک پہنچنا چاہیے اگرچہ ان پر تک پہنچنا بڑا مشکل سا کام ہے کیونکہ ہم انہی کو کہتے ہیں کہ جھونڈ کے دو وہ جس طرح کوئی کریمنل ہوتے ہیں نا کہ خودی کرائم کرتے ہیں پھر پولیس کے ساتھ مل کر خودی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کس نے اگوا کیا ہے کس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ تو کم از کم یہ تو کرتے ہیں یہاں تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں یہاں تک پیچھے بیٹھ کے رویڈوری ہلاتے ہیں تو بہرحال آترمین اللہ صاحب نے یہ جو ہدایات دی سیکریٹری داخلہ کو کہ یہ کابینہ کو بھی اس سے انفارم کیا جو اور پرائم منسٹر کے سامنے یہ ساری صورتیال رکھی جائے اگرچہ کورٹ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ایک نارمل فنکشننگ سسٹم میں پرائم منسٹر اتنا بھی آئیسولیٹر نہیں ہونا چاہیے کہ جسے باقاعدہ کابینہ کے اجلاس میں یہ بات بتانی پڑے اور خاص طور پر ہم کیا کہیں کہ ہمارا تو خیال سے وزیرازہ وہ ہے جو کہتا ہے ہمیں بیوی یا ٹی وی بتاتا ہے کہ یہ وقوع ہو گیا ہے یا یہ ایک بڑا وسیع پیمانے پر بھی کوئی اگر اسٹیٹ میں معاملہ ہوا ہے تو بہرحال انہوں نے بتایا اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے نوٹس لیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا حالانکہ وزیرازم صاحب تو اسی طرح کا کیس متی اللہ جان کے اس پر انتہائی غیر سنجیدگی سے یہ بیان دیر چکے ہیں کہ دیکھیں وہ ایک میڈیا پسٹن یا جنرلسٹ ہے جس کا دعویٰ ہے کہ مجھے چند گھنٹے اگوا کیا گیا یعنی اس سے بڑا لغو اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ کو رویہ ممکن ہے اور وہ اب اس چیز کا کریٹر لے کے حاملے کیا ہے ہاں ہم پھر بھی انہیں ڈسکاؤنٹڈ کریٹر دے دیں گے کہ یہ ٹی کریں کہ فلان لوگوں نے اگوا کیا فلان کو حکم پر کیا اور ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے اب سیمپلی کسی کی کڈنیپ کرنا یعنی وہ جو پروینس لگائی گی ہیں پینل کورٹ کی اس سے بڑھ کر دیکھنا جب اگر ججوں کے خلاف یا کسی وردی والے کے خلاف ایک چھوٹی سی کوئی بات کر دے اس پر دہشتگردی کے مقدمے قیام ہوتے ہیں تو ان پر بھی دہشتگردی کے بھی مقدمہ قیام ہونا چاہیے کہ پرچہ جو ہے وہ دہشتگردی قانون کے تحت بھی آنا چاہیے صرف پینل کورٹ یا کریمنل پروسیزر کورٹ کے تحت نہیں ہے تو بہرحال پاکستان کا معاشرہ جنہوں نے بھی شور اٹھایا عام لوگ صحافی یوٹیوبر بھی آپ کہہ لیں اور وہ ان کی فیملی جج صاحب اسلام بدہائی کورٹ اور بڑا آخر میں یعنی آخر میں بھی بہت ساری خالی جگہ چھوڑ کے چلو کوئی سرکاری حلکار کہتے ہیں تم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا بھی بڑا حصہ ہے یعنی وہ حلکار جو پی ٹی ای کے حوالے سے باجوا صاحب نے بھرتی کر کے رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ان کی حکومت ہے حالانکہ اصل میں باجویہ نظام میں ہے تو باجویہ نظام میں ایسے بہت سے پہلے بھی اغوا ہوئے ہیں اب بھی یہ ہوئے ہیں اللہ کرے کہ یہ آخری ہو لیکن یہ ہمارا صرف حسنِ ذن ہے یہ آخری ہوگا نہیں جب تک ان لوگوں کو جنہوں نے مطی اللہ جان کو اغوا کیا جنہوں نے ساجد گندل کو اغوا کیا جنہوں نے دیکھا نا وہ بلوشتان کے بے آسرہ لوگ یہ تو پھر بھی ان کا شور مجانے والے لوگ موجود تھے جیسے وہ حیات خان کا واقعہ ہے اور بشمار واقعہ ہیں جن کو وین کرنے کی اجازت نہیں ہے یعنی وین یا پنجاب بھی میں میں تو کہتا ہوں وین کیونکہ اس طرح زیادہ محصر ہوتا ہے تو جن کو بین کرنے کی اجازت نہیں ہے یا جن کا بین کچھ سنتا نہیں ہے جن کی چیخیں آشت تک نہیں پہنچتی ہیں یعنی کہ تو پہنچ گئی ہیں تو بارہا ساجد گندل کو اور ان کی فیملی کو مبارک بات دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی ہے وہ خیر وافیت سے ہیں اور واپس فیملی میں آگئے ہیں انہیں اگرچہ چھوڑا ان کی بین کی گھر گیا گھر وہ پہلے بین کی گھر پہنچے ہیں پہلے کال کیا ہے کہ میں خریت سے ہوں اور پھر بین کی گھر پہنچے ہیں گوری ٹاؤن میں شاید یعنی جو روات اور وہ کوئی گیگا مالنگ شاپ ہے اس کے شاپنگ مال اس کے درمیان کیوں نے چھوڑا یعنی ان کے اصل گھر سے شہزاد ٹاؤن میں جو ہے وہاں سے کوئی گھنٹہ دور فاصلے پر چھوڑا گیا اور بعض لوگوں کو سمجھ لیں گے ڈیوارین ٹیکٹکس تھا ادھر وہ انتظار کر رہتے لیکن وہ کہیں اور پہنچے یہ بھی ایک کاموفلائش کرنے کا طریقہ نا کہ ان کو بچانا جو اصل کلپریٹ ہیں جو ان جرائے میں ملاوث تو اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ کہ آپ بھی دعا مانگیا اللہ تعالیٰ پاکستان میں آئین اور قانون کے حکمرانی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کرے اور ہمیں توفیق دے کے وہ اسٹیبلش ہو جائے اور موزور جو جرنیل ہیں ان کی چیرہ دستیوں سے پاکستان کے عوام آزاد ہوں تو اس کے ساتھ ہی آپ اجازتیں جناب اللہ تعالیٰ آپ سب کو مامون خوشحال اور محفوظ رکھے خدا حافظ موسیقی